اسلام علیکم عزیز طلوہ آج ہم جماعت حشتوں کا اقتصابی نکتہ گیارہ اشارعہ ایک ادم تشدد کے ذریعے آزادی کی جدو جہد اور گاندی جی کی جدو جہد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے میں ہوں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گلبرگا جنوب پیارے بچوں اس سبق کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد آپ جدو جہد آزادی کے بارے میں گاندی جی کے بارے میں ان کی چلائی گئی تحریکات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور گاندی جی کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے کیوں شرکت کی یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہی اس سبق کا اقتصابی محاصل ہے سب سے پہلے ہم سویل نافرمانی تحریک کے ذریعے لوگوں کو شریک کرنے کے بارے میں جانیں گے اس تحریک کے ذریعے یہ جو ہے خراردات پیش بھی یا پھر جو ہے اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہندوستانی انگریزوں کی عدالتوں کو ان کے سکولوں کو سرکاری دفاتر کو اور ان کے انتخابات اس دور میں الیکشنز بھی ہوتے تھے تو اس کا جو ہے بائیکارٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ گاندی جی نے سودیشی تحریک پر زور دیا سودیشی تحریک کا مطلب ہے ہندوستان میں تیار شدہ اشیاء کا استعمال کیا جائے انگلائن سے آنے والی اشیاء کو چھوڑ دیا جائے اس کے زمن میں گاندی جی نے سوت کاتنے اور اپنے خود کے کپڑے بنانے پر زور دیا اس کی وجہ کیا تھی بچو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم انگریزوں کو ان کے تجارت میں نقصان پہنچائیں گے تو انہیں نقصان ہوگا اور وہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے اس مقصد کے تحت سودیشی تحریک کو شروع کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں جو چھوٹ چھات کا نظام تھا اس کو بھی ختم کرنے کی بات سبیل نافرمانی تحریک میں کہی گئی تمام لوگ ملجل کر رہے ہیں اس بات کو اہمیت دی گئی مسلمانوں اور ہندووں میں ہم اہنگی کو فروغ دینے کی بات بھی سبیل نافرمانی تحریک میں کی گئی تھی پیارے بچو ان تحریکات میں عام لوگ جیسے کسان خواتین طلبہ اور تمام طبقے کے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے جب حکومت نے دیکھا بڑے پیمانے پر لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کو دبانے کے لیے جابرانہ یعنی ظالمانہ پالسیاں اختیار کی جانے لگی ایسے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے ہم چوری چورا واقعہ کہتے ہیں چوری چورا ایک مخام کا نام ہے جو تر پردیش میں آتا ہے وہاں پر سارے لوگ جمع ہو کر پر امن احتجاج کر رہے تھے ایسے میں انگریز آفیسرز نے حکم دیا کہ انہیں پر تشدد تریخے سے یہاں سے نکالا جائے تو انگریزوں کی پولیس آ کر ہندوستانیوں پر ظلم جبر کرنا شروع کرتی ہے مگر لوگوں کی آن لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھیں پولیسوں کے پاس جو ہتھیار تھے وہ کم تھے جب ہتھیار ختم ہو گئے تو پولیس بھاگ کر پولیس اسٹیشن میں چلے گئے عام لوگ مشتعل ہو کر کیونکہ وہ پور امن احتجاج کر رہے تھے جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو تمام مل کر چوری چورا پولیس اسٹیشن کو آنگ لگا دیتی ہیں جس سے باویس پولیس کے اہلکار زندہ جل کر مر جاتے ہیں اس بات سے گاندی جی کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ گاندی جی ادم تشدد کے ذریعہ آزادی حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس لیے سبل نافرمانی تحریک کو واپس لے لیا جاتا ہے مگر اس تحریک نے ہندوستان کی جد جہت آزادی کو اور اس کی جو ہے مقصد کو پورے ملک بھر میں پھیلا دیا آم لوگ بھی سے جاننے لگے سبل نافرمانی تحریک کے تحت ہی گاندی جی نے 12 مارچ 1930 میں ڈانڈی سے ایک پیدل جہ مارچ شروع کیا گاندی جی نے سابرمتی آشرم سے ڈانڈی تک کا سفر تائے کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈانڈی کے ساحل پر نمک بنا کر اس خانون کو توڑا پیارے بچوں انگریزوں نے ہر چیز پر ٹیکس آیت کیا تھا یہاں تک نمک پر بھی ہندوستانیوں کو انگریزوں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا تو گاندی جی نے اس کے خلاف جد جہد کی کیونکہ یہ نمک ایک عام انسان کی استعمال کی چیز ہے اگر اس پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا تو یہ ٹھیک نہ ہوگا ہندوستان کا اپنا جو ہے یہ حصہ تھا اس لیے اس خانون کو توڑنے کے لیے گاندی جی نے تین سو پچھتر کلومیٹر کی پیدل جو ہے سفر کر کے اس خانون کو تھوڑا نمک بنا کر وہاں پر جو ہے سب کو تخصیم کیا سفل نافرمانی تحریک کے تحت ہی غیر ملکی اشیاء کا بائیکارٹ کیا گیا شراب کی دکانوں کو بند کروایا گیا اور ارن نے ستہ گرا ارن نے ستہ گرا کا مطلب ہے جنگل ستہ گلا بھی منایا گیا تھا اور ہندوستانیوں نے انگریزوں کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا سفل نافرمانی تحریک کا اثر ہم ہماری ریاست کرناٹک میں بھی دیکھتے ہیں کرناٹک کے کاروار اور انکولہ زلوں میں عام لوگوں نے نمک تیار کیا اور تخصیم کیا یہ بھی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے پیارے بچوں نیچے جو آپ کو تصفیر دکھائی دے رہی ہے وہ انکولہ کی تصفیر ہے تمام لوگ وہاں جمع ہو کر خود سے جو ہے انہوں نے نمک تیار کیا اور مفت عوام میں تخصیم کیا انہوں نے انگریزوں کو بتا دیا کہ وہ نمک پر ٹیکس نہیں دیں گے پیارے بچوں اب ہم ہندوستان کی جد جہد آزادی میں مہاتمہ گاندی نے کیا کیا اہم اقدامات کیے ہیں اس کی ایک فہرست دیکھ رہے ہیں گاندی جی کی پیدائش کب بھی تھی بچوں اٹھہ سو اٹھہ سو سنیسوی میں اور اٹھہ سو چریانو سنیسوی میں جب یہ آفریخہ میں ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے نیشنل انڈین کانگریس کی بنیاد بھی ڈالتے ہیں انیس سو سترہ کو جب ہندوستان واپس آتے ہیں تو چمپارن ستیگرہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد گاندی جی کی زندگی کا اہم جو تحریک رہی ہے وہ انیس سو انیس کے رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک تھی پھر انیس سو بیس میں ادم تاؤن تحریک شروع کی جاتی ہے یہ تمام تحریکات گاندی جی نے شروع کیے تھے انیس سو اٹھہویس سنیسوی میں سائیمن کمیشن کے خلاف گاندی جی نے تحریک کی تھی انیس سو تیس سنیسوی میں سیویل نافرمانی تحریک پھر انیس سو تیس سنیسوی میں پونہ پیکٹ پھر انیس سو بیالیس میں ہندوستان چھوڑو تحریک انہوں نے شروع کی تھی پھر انیس سو سنتالیس میں گاندی جی کی خیادت میں ہندوستان نے آزادی حاصل کی آزادی کے چند مہنوں بعد انیس سو میں گاندی جی کو ختل کر دیا جاتا ہے پیارے بچوں اور تفصیل سے ہم گاندی جی کے بارے میں جانیں گی جیسے کہ ہم نے جانا 1832 میں آپ پیدا ہوئے آپ کا پورا نام مہنداز کرمچند گاندی تھا یہ بچپن میں اپنی ماں سے اپنے خاندان سے کافی متاثر تھے بچپن سے انہوں نے سچائی اور ادم تشدد پر چلنے کی ترغیب حاصل کی تھی کہا جاتا ہے بچپن میں انہوں نے ستر ہر اس چندر ڈراما دیکھا تھا اس سے سچائی کی طرف وہ راغب ہوئے جب وہ آفریقہ گئے تو انہیں نسلی بھید بھاو کا فرق شکار ہونا پڑا انہیں ٹرین سے باہر دھکیل دیا گیا تو اسی وقت گاندی جی نے جو ہیں تہیہ کر لیا کہ وہ ان تمام مرائیوں کے خلاف جد و جہد کریں گے تو اس طرح پہلی بار نسل پرستی کے خلاف جد و جہد آفریقہ میں ہی گاندی جی نے شروع کی تھی پہرے بچوں جب وہ آفریقہ سے ہندوستان آتے ہیں تو ہندوستان میں چمپارن ستہ گرہ شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ گاندی جی آفریقہ کیوں گئے تھے تو گاندی جی ایک وکیل تھے ایک مخدمہ لڑنے کے لیے وہ آفریقہ گئے تھے وہاں پر تقریباً بیس سال انہوں نے گزارے ہیں اس کے بعد وہ اپنے وطن ہندوستان لوٹ آتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر نسل امتیازی پولیسی کو دیکھ چکے تھے جب ہندوستان آئے تو یہاں پر بھی انگریز حکومت کر رہے تھے یہاں پر بھی ہندوستانیوں کے ساتھ غیر انسانی برداؤ ہو رہا تھا اس لئے گاندی جی نے یہاں آنے کے بعد کئی جو ہے طرح کے تحریکات شروع کی اس میں چمپارن ستہ گرہ بھی ایک ہے پیارے بچوں چمپارن ایک مخام کا نام ہے جو اتر پردیش میں آتا ہے وہاں کے کسانوں کو انگریزوں نے زبردستی کی کہ وہ نیل کی کاشت کریں یعنی نیلی اگائیں مگر کسان نہیں چاہتے تھے تو گاندی جی نے کسانوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے خوانین کو واپس لیں گاندی جی کسانوں کے مزدوروں کے مسائل سمجھنے کے لئے پورے ملک بھر کا دورہ کرتے ہیں میٹنگیں بلاتے ہیں اور آخر کار ان کی جدوجہد سے انیس سو سینٹالیس میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے ہندوستان کی آزادی کے لئے گاندی جی نے جو تحریکات چلائی تھیں اس میں سیویل نافرمانی تحریک ادمتام تحریک سودیشی تحریک وغیرہ شامل ہیں گاندی جی کے ہتیار سچائی اور ادم تشدد تھے کبھی بھی گاندی جی تشدد کی بات نہیں کرتے تھے وہ ادم تشدد کے ذریعے ہی ہندوستان کو آزادی دلانا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے ستہ گرہ شروع کیا ستہ گرہ میں کیا ہوتا ہے بچو ہمیشہ سچ بولنا اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا اور ہندو مسلم اتحاد کو خائم رکھنا یہ تین باتوں کو ہی ہم ستہ گرہ کہیں گے گاندی جی نے ہندوستان کی ترقی پر بہت زیادہ زور دیا اب ہم کرناٹک میں شوپور پرچم ستہ گرہ کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے پورے ہندوستان میں ہونے والی تحریکات کا اثر ہماری ریاست کرناٹک میں بھی ہوا محسور کے لوگ بھی آزادی کی تصور سے واقف ہوئے انہوں نے بھی انگریزی حکومت کے خلاف مہم شروع کی انگریزوں نے اس تحریک میں شامل کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا مگر لوگوں نے چھبی جنوری انیس سو اٹیس کو اپنے آپ کو آزاد ہونے کا دن خرار دیا تو انگریز حکومت نے ان لیڈران کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مشتعل لوگوں نے جھنڈا ستہ گرہ شروع کیا محسور کے کئی مقامات پر جھنڈا لہر آیا گیا اسی کو ہم پرچم ستہ گرہ کہتے ہیں خاص کر شوپورا کے مقام پر تروملہ گوڑا نے جھنڈا ستہ گرہ یا پرچم گرہ منانے کے لیے اپنی زمین دی لیکن محسور کے ماجسٹریٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی جھنڈا لہر آنے کے لیے جمع نہ ہوں مگر عام لوگوں نے اس کے خلاف ورزی کی 9 اپریل انیس سو اٹیس کو ٹی سید لنگایا کی موجود کی میں جھنڈا لہر آیا گیا اور حکومت کے کہے ہوئے خوانین کی خلاف ورزی کی گئی تقریباً تین دن تک جھنڈا ستہ گرہ منایا گیا یہ شوپور پرچم ستہ گرہ کی وجہ سے آزادی کی خوہش کی ایک چنگاری تھی جو تمام لوگوں کی دلوں میں روشن ہوئی ہماری ریاست کرناٹک میں نمک ستہ گرہ بھی منائی گئی تھی بیس فروری انیس سو تیس سنیسوی کو علاقہ ایک کانگرس کمیٹی نے بلاری میں ملاقات کی تھی اور کرناٹک میں بھی نمک ستہ گرہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام لوگ انکولہ میں جمع ہوں اور تمام دہاتوں تک یہ خبر پھیلا دی گئی ہزاروں مرد خواتین اس میں شرکت کرے وہ لوگ جلوس کی شکل میں نمک کے خوانین کو توڑنے کے لیے مقررہ مقام پر جمع ہوئے انکولہ ستہ گرہ بھی سے کہا جاتا ہے اس کی خیادت جو ہے ناٹ کرنی نامی ایک شخص نے کی تھی کہا جاتا ہے بہت سے خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تیز دھوپ میں چلتے ہوئے انکولہ اہچی تھیں اس میں سیتہ بھائی سرافہ میسس آنندی بھائی ہنم کٹی وغیرہ شامل ہیں یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے وہ بھی خاص کر نمک پر ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ نمک پر ٹیکس دینا علامی کی نشانی ہے نمک ہمارا اپنا ہے انہوں نے بھی انکولہ کے مخام پر کھارے پانی اور مٹی کو اکھٹا کیا اور اپنا نمک تیار کیا تقریباً چالیس ہزار لوگ اس میں شامل ہوئے ان میں دیو ہنپا نائک نے تیس روپے دے کر پہلا نمک کا پیکٹ خریدا سوامی ویدیانند نے آزادی خائم کرنے کا مطالبہ کیا ہندوستانیوں پر مسلط قوم برطانوی قوم کے غیر منصفانہ خوانین کی انکولہ میں مخالفت کی گئی حالانکہ پولس نے ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا اس کے باوجود نمک ستہ گرہ کی تحریک پینتالیس دنوں تک جاری رہی اور نمک ستہ گرہ کی تحریک پورے ملک بھر میں پھیل گئی ہماری ریاست کنناٹک کے کنڈاپور، اڑپی، منگلور، پٹوار، پڑو بیدری وغیرہ مخامات پر نمک ستہ گرہ منائی گئی کہا جاتا ہے کہ کنناٹک میں چالیس مخامات پر نمک تیار کیا گیا طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے نمک ستہ گرہ میں حصہ لیا اور یہ لوگ نمک بناتے اور اپنا نمک عام لوگوں میں بیچا کرتے لوگوں کی اس مسلسل کوشش نے اس تحریک کو کامیاب بنایا پیارے بچو یہ سبخ کے بعد آپ کو اقتصابی صفات دیئے گئے ہیں جس کا نمبر ہے ایک تالیس اس میں سرگرمی نمبر ایک دی گئی ہے آپ کے اقتصابی صفات میں گاندی جی نے ادم تشدد اور ستہ گرہ کا راستہ کیوں چنا ابھی آپ نے تمام معلومات حاصل کی ہیں تو آپ کے خیال میں گاندی جی نے ادم تشدد اور ستہ گرہ کا راستہ کیوں چنا ہوگا اس کا جواب اس طرح ہوتا ہے گاندی جی کی جد و جہد میں سچائی اور ادم تشدد ہی ان کے اہم ہتھیار تھے وہ کبھی بھی تشدد کی بات نہیں کرتے تھے گاندی جی کے تصور کے ذریعے خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں ستہ گرہ کا ساتھ دینا چاہیے اور ہندوستان کی ترخی کے لیے کام کرنا چاہیے گاندی جی کی نظر میں ادم تشدد اور ستہ گرہ ہی صحیح نظریہ تھا اس لئے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا دوسری سرگرمی دی گئی ہے بچو تحریک ادم تاؤن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے کیوں حصہ لیا تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں انگریزوں کی غلط پالیسیوں اور انگریزوں کے اختیار استحصان اور ناوابادی نظام سے ہندوستانی پریشان تھے اس لئے جب ادم تاؤن تحریک شروع ہوئی تو ہندوستان کی بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس میں شرکت کی حصہ لیا درز زیل تحریکوں نے آزادی حاصل کرنے میں کس طرح اہم کردار ادا کیا لکھئے تو ایک دیا گیا ہے ادم تاؤن تحریک اور دوسرا دیا گیا ہے سبل نافرمانی تحریک تو پیارے بچو آپ اس طرح لکھیں گے ادم تاؤن تحریکے جو ہے کالم میں آپ کو لکھنا ہوگا انیس سو بیس سپٹمبر چار کو کلکتہ میں جلیان والا باقصہ کو مستقبل میں روپنے کے لیے تحریک ادم تاؤن شروع کیا گیا اس کے تحت نمبر ایک اسکول کالیج اور کوٹس کا بائیک آٹ کیا گیا انکار کیا گیا انیس سو انیس کے آٹ کے مطابق علاقہ انتخابات کا انکار کیا گیا انگریزوں کے دیئے ہوئے عزازات اور خطابات کو واپس کیا گیا سرکاری کاموں میں شرکت نہ کرنے کی بات کہی گئی غیر ملکی اشیاء کا بائیک آٹ کیا گیا یہ ادم تاؤن تحریک کے اہم خراردات تھے پھر سبل نافرمانی تحریک شروع ہوئی یہ بارہ ماچ 1930 کو شروع ہوئی یہ ڈانڈی سے شروع ہوئی تھی اس میں گانڈی جی نے ڈانڈی میں نمک بنا کر نمک کے خانون کو توڑا اور لوگوں کو جد جہدہ آزادی میں حصہ لینے کے لیے ترقیب دی غیر ملکی اشیاء کا انہوں نے بائیک آٹ کیا شراب کی دکانوں کو بند کرنے کی سبل نافرمانی تحریک میں بات کی گئی ارنی ستہ گرہ اور ٹیچ دینے سے انکار کیا گیا کرناٹک میں بھی سبل نافرمانی تحریک چلی تھی جو کاروار اور انکولازلے میں ہوئی تھی نمک یہاں پر تیار کر کے عوام کو مفت میں فرام کیا گیا تھا یہ واقعات نے تحریک آزادی میں بہت سارے اہم کردار ادا کیے ہیں اسی طرح آپ کو دوسری سرگنی دی گئی ہے بچو کرناٹک کے ان اہم لیڈروں کی فہرشت بنائیں جنہوں نے نمک ستہ گرہ میں حصہ لیا تو آپ جواب لکھیں گے دیو ہنو اپا نائک یمپی ناد کرنی سیتہ بھائی سرافہ مرسس آنندی بھائی ہونم کٹی تیروم ملہ گوڑا وغیرہ پیارے بچو اب آپ سبق سمجھنے کے بعد تھوڑا سا سوچ لیں کہ گاندی جی کی شمولیت کے بعد ہندوستانی جد و جہد آزادی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں تو آپ سوچ کر اپنے الفاظ میں بیان کیجئے گاندی جی کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے گاندی جی کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں جنگ آزادی میں آئیں ہیں تو آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے استفادہ حاصل کیا ہوگا اللہ حافظ شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا